مولا یا صالح و صلی اللہ علیہ وسلم دائماً آباداً على حبیبی کا خیر الخلق کلی دیمی غزور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ عالی شاہ نے جب میں انتقال فرماؤں گا تو سور تھوکنے تک قبر میں امتی امتی پکاروں گا کان بجنے کا یہی سبب ہے کہ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آواز جانگداز جو ہر وقت بلند ہے کبھی کبھار ہم جیسے کسی غافل انسان کے کان تک پہنچ جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کے کان بجنے لگتے ہیں اور روح اسے محسوس کرتی ہے اسی لیے کان بجنے کے وقت درود پڑنا مستعب ہے کہ جو محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر آنہ میں یاد فرما رہے ہیں کچھ دیر ہم فرقت کے مارے انسان بھی ان کی یاد میں گزاریں صلو علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد مدنی چینل دیکھتے رہے ہیں مجھے اللہ تعالی علیہ والین رسول اللہ تعالی علیہ جو اچھے اللہ تعالی علیہ محمد موت nano موسیقی